تمامی دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ام حربان اور انتہائی رحمت کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار دورد و سلام حضرت سیدنا علی کے قبول اسلام کے بارے میں مرگی ہے یہ حضرت سیدنا علی کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویرہ سایہ پرورش پا رہے تھے اس لئے آپ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حیرت سیدہ خاطر القبرہ کو عبادت میں مسروب دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خدا فاہد کی عبادت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی ہدایت کے لئے چنا ہے اور میں تمہیں اسی اللہ وحیلہ شریف پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے اس لئے میں اس بارے میں اپنے والی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا علی تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے چنانچہ جب سرات حضور سیدنا عالی سونے کے لئے لیٹے تو اس بات پر غور و فکر کرتے ہوئے سو گئے اللہ تعالی نے آپ کے قلعے کو روشنی عطا فرمائی اور آپ نے اپنے والد بزرگوں سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دار اسلام میں داکل فرمالے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کرمہ توحید پڑھایا اور آپ مشرف با اسلام ہو گئے ناظرین ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمیٹ میں اپنے رائے ضرور دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور حضور سیدنا علیہ مرتضیٰ کے اور واقعات جاننے کے لئے نچے ریڈ وطن پر لبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی